مولا فرماتے ہیں یہاں سے مراد ظاہری زندگی نہیں ہے کا مولا کیا مراد ہے کیا مطلب ہے امام فرماتے ہیں من احیاء اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے کسی ایک انسان کی زندگی کو بچایا یعنی اسے ہدایت دی گویا اس نے پوری کائنات کو ہدایت دی تو کبھی یہ مد دیکھنا کربلا کے میدان میں ایک ہر ہدایت پا گیا بلکہ یہ دیکھنا کربلا سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہدایت پائیں گے تو حسین کے صدقے میں پائیں یہ ہدایت ایک انسان نہیں بلکہ پوری کائنات کو ہدایے دیجئے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں قبلہ ایک عام انسان کو بچایا جائے تو گویا پوری کائنات کے بچانے کے برابر ہے اب اگر کوئی کائنات کے رسول کی جان کو بچا لے اس کا کیا مقام ہوگا اگر علی نبی کے بستر پر آ جاتے ہیں نبی کی جان کو بچا دیتے ہیں یہ کائنات کے رسول ہیں سوچئے اس کا مقام کیا ہوگا اب علماء فرماتے ہیں وجہ کیا تھی کہ نبی نے کسی اور کو نہیں سلایا بلکہ علی کو اپنے بستر پر سلایا فرماتے سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ نبی جب گھر میں ہوتے تھے کفار کو پتا چلتا تھا کہ نبی گھر میں ہیں کہا کیسے پتا چلتا تھا گھر کی تو دیوارے ہوتی ہیں گھر کے تو دروازے ہوتے ہیں گھر تو بند ہوتا ہے کہا نہیں نہیں نبی کی زوجہ فرماتی ہیں جنابِ امی سلمہ کہتی ہیں دیگر ازواجِ نبی کہتی ہیں کہا گھر میں اگر کوئی سوئی گم ہو جاتی تھی ہم انتظار کرتے تھے نبی کے آمد کی نبی کے بدن سے اتنا نور نکلتا تھا کہ نور کی روشنی میں ہمیں سوئی مل جاتی تھی یعنی نبی بتانا چاہتے تھے اگر میں گھر سے جاؤں گا تو نور نکل جائے گا میں اپنی جگہ پہ اسے سلاؤں گا نبی نے اپنے کردار سے بتایا اپنی رفتار سے بتایا کہ نوری کے بستر پر کوئی غیر نوری نہیں بیٹھ سکتا جب نور والے بستر پر کوئی خاکی نہیں بیٹھ سکتا تو اسی نور والے نبی کے ممبر پر کوئی خاکی کیسے بٹھے گا کا دوسری وجہ کون سی تھی کہ نبی نے علی کو اپنی جگہ پر بٹھایا کا دوسری وجہ یہ تھی کہ تمام تر جتنے کفار تھے چاہے کتنے بھی گناہگار تھے چاہے نبی کے خون کے پیاسے تھے ایک تھوڑا سا لمحہ ملتا نبی کی جان کو لے لیتے لیکن ان کو نبی کی امانت داری پر یقین تھا خون کا پیاسہ ہے لیکن مصطفیٰ کو امانت دے کر جا رہا ہے کسی نے مولا علی سے سوال کیا کہ یا علی آپ تو اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کرتے تھے ایک حصہ عبادت کے لیے ایک حصہ گھر والوں کے لیے ایک حصہ یتیموں میں خیرات تقسیم کرنے کے لیے مولا فرماتے ہیں اسرار جس طرح علی کو نیند آئی کبھی اس طرح علی کو نیند نہیں آئے مولا فرماتے ہیں مجھے یقین تھا کہ کل علی اس بستر سے اٹھے گا کہ یا علی آپ کو کیسے یقین تھا کہ میرے نبی سچے ہیں صادق ہیں مجھے کہہ کر گئے تھے کہ یا علی تجھے امانتیں دے کر جا رہا ہوں کل یہ امانتیں کفار کے حوالے کر دینا اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے تبلہ نبی سچے ہیں نبی صادق ہیں نبی امانتدار ہیں امانتیں کس کی ہیں کفار کی ہیں امانتیں کس کی ہیں ان کی ہیں جو نبی کے خون کے پیاسے ہیں جو نبی کو مارنا چاہتے ہیں لیکن نبی امانتداری کے لیے ایک امین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یعنی علی کی جان خطرے میں جاتی ہے تو چلی جائے لیکن امانت واپس دینا چاہتے ہیں کسی امین کا ہونا ضروری ہے اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں قرآن میں خدا نے کہا جو نبی کافروں کی امانت کو بغیر امین کے نہیں چھوڑتا کیا خدا کی دین کو کیا خدا کی شریعت کو بغیر امین کے چھوڑ کے جا سکتا ہے جو نبی کافروں کی امانت کو بغیر امین کے نہیں چھوڑتا کیا خدا کی دین کو کیا خدا کی شریعت کو بغیر امین کے چھوڑ کے جا سکتا ہے کیا خدا کی دین کو کیا خدا کی شریعت کو بغیر امین کے چھوڑ کے جا سکتا ہے اب نبی کی زوجہ ہیں ابو سفیان کی بیٹی ہیں یہ بڑا عجیب واقعہ ہے ملتا ہے باپ ملنے آتا ہے گھر میں بیٹی جب بستر پر بیٹنا چاہتا ہے بستر تھا نبی کا بستر کو ہٹا دیتی ہے باپ کو بڑا برا لگتا ہے کہا نبی کے گھر میں بھیجا ہے یہ کیسا اخلاق ہے یہ کیسی رفتار ہے باپ کا احترام نہیں کر رہی بلکہ بستر کو ہٹا دیتی ہو بیٹی کہتی ہے بابا میری مجموری کو سمجھئے کہا کیسی مجموری کہا بابا آپ معصوم نہیں ہیں یہ بستر ہے معصوم کا اے مسلمانوں نبی کی زوجہ بتا رہی ہے کہ معصوم کے بستر پر کوئی غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا تو معصوم کے منبر پر کوئی غیر معصوم کیسے بیٹھ سکتا کہ معصوم کے بستر پر کوئی غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا تو معصوم کے منبر پر کوئی غیر معصوم کیسے بیٹھ سکتا موسیقی